سو گائیز جیسا کہ ہم نے نوبل انڈیکل فلیک سیریز کے لاسٹ ایفیسوڈ میں دیکھا کہ اب وائٹ وولف کنگ ماراجہ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے ان کو کافی زیادہ انجرڈ بھی کر دیتا ہے ساتھی دوسری طرف سے لوشنوں کو بچانے کے لیے اب وہاں پر اصولی بھی آ جاتا ہے جس نے اپنی نائف کے مدد سے کافی زیادہ بولپس کو بھی مار دیا تھا اور وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ وائٹ وولف کنگ اس کے فادر کو مارنے والا ہے تو وہ تیجی کے ساتھ میں جا کر اس کے اوپر اپنی نائف سے اٹیک کر دیتا ہے اس کی وجہ سے وائٹ وولف کنگ کافی زیادہ گسے میں آ چکا تھا اور وہ اصولی کو مارنے کے لیے اس کی اس وارڈ پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اصولی اسے اپنی نائف کے مدد سے وہیں پر روکی رہتا ہے اور وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے اپنی نائف کو چلانا سیکھ لیا اسی لئے آپ جنتہ مت کیجئے میں آپ کی جان ضرور سے بچا لوں گا اور لوشنگ اسولی کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران بھی ہوتا ہے لیکن تبھی اچانک سے ہی وائٹ وولف کنگ اسولی کو لے کر یہاں سے ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتا ہے لیکن اسولی ابھی بھی اس کے اوپر بیٹا ہوا اپنی نائف کو گھو پر جا رہا تھا جس سے کہ اسولی کو زیادہ پین ہونے کی وجہ سے وہ اسولی کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے اور دوبارہ سے اسی کے طرف آ کر اس کے پر ایک کافی خطرناک اٹیک بھی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اسولی کے ہاتھوں سے اس کی نائف جھوٹ چکی تھی اور اب یہ مومنٹ اسولی کے لئے بھی بہت زیادہ خطرناک ہو چکا تھا یونکہ اب اس کے پاس میں ڈیفینس کے لئے کوئی بھی ویفن نہیں بچا تھا ساتھ یہ وائٹ وولف کنگ بھی اب کافی زیادہ اگریسیو ہو چکا تھا اسی لئے وہ دیرے دیرے کر کے اسولی کو مارنے کے لئے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے لوشونگ کو تبھی اپنے سامنے پڑی ہوئی اسولی کی نائف دکھائی دیتی ہے جس کو اٹھانے کے لئے وہ اس کی طرف دیرے دیرے کر کے بڑھنے لگ جاتا ہے اور تبھی اسولی کو بھی اپنے سامنے ایک کافی بڑی سوارڈ دکھائی دیتی ہے جو کہ اصل میں اس کے فادر ہی چلایا کرتے تھے اسی لئے بوٹ کر دوڑتے ہوئے اسی بڑی سوارڈ کی طرف جانی لگتا ہے لیکن اس بات سے لوشونگ بھی کافی زیادہ گھورا جاتا ہے کیونکہ اسی وقت وائٹ وولف کنگ بھی اسولی کو ماننے کے لئے اسی کی پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے تبھی اسولی کو اولڈ مین کی کہی ہوئی وہ ساری کی ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں جو کہ اس نے اسے برونج بلڈ کے بارے میں بتائیں تھے کہ اگر کبھی بھی تم برونج بلڈ کی طاقت کو پوری طریقے سے یوچ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہے اگر تم اس کی طاقت کو نہیں سمال پائے تو یہ تمہاری پوری زندگی برباد کر دے گا جس کے بارے میں اسولی نے اولڈ مین سے پوچھا تھا کیا کریسا کیا ہی ہو جائے گا جس سے کہ مجھے ڈرنا چاہیے اولڈ مین نے اسے بتایا تھا کہ تمہارا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ اگر برونج بلڈ تمہاری دماغ پر حافی ہو گیا تو وہ تمہاری جان لے کر ہی مانے گا اسی لئے اسولی ترنتی بھاگتے ہوئے اسی اس وارڈ کو پکڑ لیتا ہے جس کے بعد پھر وہ برونج بلڈ کے مارسل سول ایمارڈ گلال کو دھیان کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی طریقے سے برونج بلڈ کو اپنے اوپر حافی نہیں ہونے دینا چاہتا بلکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے کلٹیویٹ کر کے اس کی فاور کو یوز کرنا چاہتا ہے اور ایسا کرنے سے بہت ہی جلدہ سولے کے اندر ایمارڈ گلال کی ساری فاور ساچ آتی ہیں ساتھی ساتھ اب اس کے پھرونج بلڈ کی بھی فاور ایکٹیو ہو جاتی ہے جس سے کہ وہ سولے کا فاور لیول اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ میں ایک ہی فاور سے کسی بھی بڑی سے ویشت کو ہرا سکتا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں سولے کے باڈی لاوہ کی طرح جلنے لگ جاتی ہے اور وہ زور سے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرے پوروزو کا اصلی خون ہے جو کہ مجھے فراست میں ملا ہے اور اسی وقت وائٹ وولف کنگ اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس کے ساتھ ساتھ اصولے بھی اپنے اس لیسنگ اٹیک کو اپلائی کر دیتا ہے ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ چاہے اس کام کو کرنے میں میری جانی کیوں نہ چلی جائے لیکن میں ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کو بچاؤں گا اور بچاتے رہوں گا اور یہ اٹیک اتنا زیادہ پاورفول ہوتا ہے کہ وائٹ وولف کنگ کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے آنے والے واقعی کے سبی کے سبی وولف بھی مارے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس اٹیک سے دلتی میں تک درار آ چکی تھی کسی کو بھی اندازہ نہیں تاکہ اصولے اتنا خطرناک اٹیک بھی کر سکتا ہے لیکن اب اس اٹیک کو کرنے کے وجہ سے اصولے کی پاڈی میں بہت زیادہ اوجہ کی کمی ہو جاتی ہے نہ تک کہ اب تو وہ ٹھیک طریقے سے چلنے کے لائک بھی نہیں بچا تھا اور بیڑیاں کی اصلی سلدار کے مرتے ہی وہ سبی کے سبی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد اب لوشونگ اصولے کو دیکھنے کے لئے جانے لگتا ہے کیونکہ وہ دونوں ہی کافی بری طریقے سے انجرڈ تھے لیکن لوشونگ کو اس بات کی گھسی ہوتی ہے کہ اصولے ابھی بھی زندہ ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہے ساتھ ہی اب اصولے اس کو پہلی وار اپنا پتا کہہ کے بلاتا ہے جس بات سے اب لوشونگ کافی زیادہ گوش ہو چکا تھا اور جب اصولے کمزور ہو کر نیچے کی طرف گرنے والا تھا تو اس سے پہلے ہی لوشونگ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اصولے کے آنکھیں بند کرتے ہیں اس کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ نہیں بچفایا کیونکہ ابھی توڑی ہی دیر پہلے لوشونگ نے اصولے کے فینل کی رچول کو کمپلیٹ کیا تھا لیکن پھر بھی اصولے نے وہاں پر آ کر اپنے پتا کی جان بچا لی اور شوما وہاں سے صفائیوں کے ساتھ میں جاتے ہوئے یہ سنتی ہے کہ اس لڑائی میں کافی ساری لوگ مارے گئے لیکن آکرکار گنگ یانگ نے اس لڑائی میں وجہ حاصل کی اور اسی کے ساتھ میں یہ فارٹ فی اے پر قدم ہو جاتا ہے